پی ٹی آئے کا پنجاب اسمبلی کے داخلی گیٹ پر علامتی بھوک ارتالی کیمپ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر، میاں اجاز شفی، موین قریشی، احمد مجتفہ اور دیگر ارکان کی شرکت اپوزیشن لیڈر کا حکومت پر دھرنے کے لیے منگوایا کیا سامان روکنے کا الزام کہنا تھا پولس نے کیمپ کے لیے منگوایا جانے والی کرسیاں اور دیگر سامان روک لیا سامان نہ چھوڑا گیا تو بھوک ارتال کیمپ کا دائرہ کار وسیع کریں گے بانی پی ٹی آئے کے اعتراف جرم پر حیرانی نہیں ہوئی یہ وقت اعتراف کا نہیں سزا کا ہے انہوں نے سیاست کو گندہ کیا موصوف کہتے تھے انہیں کسی نے ہاتھ لگایا تو چھوڑیں گے نہیں لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں زومبیز بنایا گیا یہ معاملہ سیاست کا نہیں ریاست کا ہے سینئر وزیر پنجاب ماری مارن زیب کی فریش کانفرنس دیکھیں ہم کی رفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہمارے دس ہزار بندے پہ پرچہ ہے پانچ ہزار بندے پہ انہوں نے سولہ ایم پیو کے تحت ڈیٹین کیا ہوا ہے پانچ ہزار بندے کو جو کہ اسیمبلی کی تاریخ اب پنجاب کی تاریخ پہ نہیں ہے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہم اسمبلیوں میں بانی پی ٹی آئے کی رہائی کے لیے آج آئے ہیں چچا اور بھتی جی کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں سپیکر اسمبلی پارٹی بن چکے ہیں گجناوالا میں بجلی کے بل پر قتل کی ذمہ داری وزیراعلا پر آئید ہوتی ہے لہور پریس کلپ میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کی پریس کانفرنس نئی ایڈوانس ٹیک سکیم کو لہور کی تاجر برادری نے یک سر مسترد کر دیا تاجروں نے شیٹر ڈاؤن ہرتال اور احتجاج کا بھی اندیا دے دیا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا حکومت نے بجلی کے بلوں اور آمدنی میں کمی سے پریشان تاجروں پر نیا بم گرا دیا حکومت اور آئی ایم ایف کے اس نئے ڈرون حملے پر تاجر چپ نہیں بیٹھیں گے آئندہ اجلاس میں مشاورت کے بعد ہرتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے